اسلام علیکم ایم ڈکٹر شگفتہ علی شیخ ایم اپریکٹسنگ ہومیوپیت پاستر ورکڈن شارجر ایم این لاہور پاکستان آج ہم اوبیسٹی کے بارے میں بات کریں گے آپ کو علم ہوگا کہ اس سے پہلے ہم اس کے دو لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر چکے ہیں اور اس سلسلے کا آخری جو ہے وہ لیکچر ہے کیونکہ جو اب تک ہم نے لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا اوبیسٹی کے بارے میں تو ہم نے اس کی کاؤزیز اور اس کو اوورکم کرنا ویداؤٹ میڈیسن جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتائیں تھی اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں سنے تو کائنڈلی آپ پہلے وہ سن لیجئے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی اور اس کے بعد یہ تیسرا سنیں آج کا جو لیکچر ہے وہ ٹوٹلی ہومیپیتھی میڈیسن سے ریلیٹیڈ ہے ریگارڈنگ اوبیسٹی تو آج ہم جو ڈسکرپشن کریں گے وہ ہومیپیتھک میڈیسن کے ذریعے ہم موٹاپے پر کیسے کابو پاس سکتے ہیں یہ پہلے ہم ڈسکرپشن کر چکے ہیں کہ موٹاپے کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کہ کوئی بھی چیز میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میریکل ہے اور یہ آپ میڈیسن استعمال کریں گے تو آپ کا بہت زیادہ بیٹ ریڈیوز ہو جائے گا لیکن یہ ہومیپیتھک میڈیسن آپ کو موٹاپا کام کرنے میں مددگار ثابت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری باتیں ہیں جو ہم نے پہلے ڈسکرپشن کی ایکسسائز کے حوالے سے ڈائٹ کے حوالے سے نیند کے حوالے سے ہم نے سارے اس کے اسپیکٹس جو ہیں ان پر غور کیا اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کو ڈسکرپشن کر لیا اب ہم ان سارے اسپیکٹس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان ساری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ان چند ہمیپیتک میڈیسن کا ذکر کریں گے جنہوں نے موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں بہت اچھے ریزلٹ دیئے ہیں اور ہمیپیتک میڈیسن نو ڈاؤٹ موٹاپا کام کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوتے اور اگر آپ ان کو ریگولر استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں ایکسسائز کو دیکھیں اور جو بھی اس کے باقی لباسمات ہیں ان کو پورا کریں تو انشاءاللہ آپ اسے بہت اچھے ریزلٹ حاصل کریں گے ان سے بہت اچھے ریزلٹ حاصل کیے گئے ہیں ہمیپیتک کی ہسٹری میں بہت اچھے اچھے ریکارڈز موجود ہیں ایسے کیسز کے کہ جس میں ان سے بہت ہیلپ لی گئی اور انہوں نے بہت زیادہ اچھے ریزلٹ دیئے اس میں سب سے پہلے جس ہمیپیتک میڈیسن کا ہم ذکر کریں گے وہ سب ہی جانتے ہیں جو لوگ ہمیپیتک ڈاکٹر نہیں ہیں ان میں سے بھی اکثریت کو پتا ہے کہ فائٹو لاکبیری ہماری ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ مٹاپا کام کرنے کے لیے بہت فیمس ہے فیمس اس لحاظ سے ہے کہ اس نے ہمیشہ بہت اچھے ریزلٹ دیئے اور اگر ہم اس کو یوز کریں گے جو بھی میڈیسن آپ کو بتائی جاتی ہے اس کو اپنی سمٹرمز کے ساتھ ضرور میچ کیا کریں ایسے نہیں کہ میڈیسن بتائی گئی اور آپ نے اس کو یوز کر لیا میں نے پہلے بھی بارہا مرتبہ اس کے مطلب کہا ہے کہ اپنی سمٹرمز کو میڈیسن کے سمٹرمز کے ساتھ ٹیلی ضرور کر لیا کریں فائٹو لاکبیری کو کیوں میں لیں گے اور اس کو ہم ایک بڑی میڈیسن کے طور پر لیں گے اور اس کے ساتھ ایک انڈیویجیل میڈیسن میڈیسن بھی جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے یعنی یہ ہر پیشنٹ یوز کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو انڈیویجیل میڈیسن ہوگی وہ پیشنٹ کی سمٹرمز کے مطابق ہوگی تو اس کے کیوں میں اس کو استعمال کریں گے 20 ڈرابز استعمال کریں گے اور 20 ڈرابز ہم اپیپیتھک میڈیسن میں آپ شاید جانتے ہی ہوں کہ اس کو پانی میں ڈال کے تو پھر استعمال کرتے ہیں یعنی 1 فورت کپ پانی لے اور فائٹو لاکبیری کے 20 ڈرابز کیوں میں استعمال کریں اور صبح دوپہر شام اس کا استعمال کریں تو بہت اچھے ریزل دیتی ہے دوسرے نمبر پر جو میڈیسن ہے جو مٹاپے میں مددگار ثابت ہوتی ہے وہ فیوکس کیوں میں ہیں یہ بھی بہت اچھے میڈیسن ہے اور یہ بھی ویل ریپیوٹیڈ ہے ریگارڈن ٹو دا اوبیسٹی کی مٹاپہ کم کرنے کے لیے بہت جانیمانی میڈیسن ہے اور بہت اچھے ریزل دیتی ہے اس کو بھی کیوں میں استعمال کریں بلکل اسی طرح 20 ڈرابز صبح دوپہر شام ون فورت کپ پانی میں یعنی ایک چھتھائی کپ پانی لینا ہے اور اس میں یہ ڈرابز ڈال لیں اور صبح دوپہر شام اس کو استعمال کرنا ہے یہ ان پیشنٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے جن کو کوئی ہارمونل جو ہے وہ ایشی ہوتا ہے جیسے تھائرائیڈ بغیرہ کا پرابلم ہوتا اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے مٹاپا جو ہے ان کے باڈی پہ آ جاتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ کا ہارمون جو ہے وہ ڈسٹروب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ بہت اچھے ریزل دیتی ہے تیسے نمبر پہ جو میڈیسن ہے کیوں میں ہی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام ہے کیلو ٹروپس یہ بھی کیوں میں استعمال کریں اور اسی طرح ہی 20 ڈرابز کی شکل میں استعمال کریں گے اور صبح دوپہر شام کریں گے اور ون فورت کپ پانی میں اس کو استعمال کریں گے اگر آپ کومبینیشن جو ہے وہ میڈیسن پہ بیلیف کرتے ہیں اور اس کو استعمال کر کے چھے ریزل لیتے ہیں تو آپ ان تینوں میڈیسن کو مکس بھی کر سکتے ہیں اس کو پھر یہ طریقہ ہے کہ آپ ٹونٹی ان کو ایکوال اماؤنٹ میں لے لیں تینوں میڈیسن کو اور ایک بوٹل میں مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد اس کو رکھ لیں اور صبح دوپہر شام یہ جو آپ نے مکسر تیار کیا ہے اس میں سے ٹونٹی ڈرابز لیں اور ون فوڈ کپ پانی میں ڈالیں اور اس کو استعمال کریں انشاءاللہ بہت اچھا ریزل دیں گے اور اگر آپ کومبینیشن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور اس پہ بیلیف کرتے ہیں تو یہ کریں ادر وائز آپ انڈیویجویل بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی خالی فائٹولا کا بیری استعمال کر لیں فیوکس استعمال کر لیں یا کیلوٹراپس استعمال کر لیں اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیویجویل ضروری یوز کرنی ہے اچھا اس میں جو ہم نے آخری میڈیسن کیلوٹراپس کی بات کی تھی تو اس کے میں یہ یاد رکھئے گا یہ فیٹ ریڈیوس کرتی ہے اور جو آپ کے مسلز ہیں ان کو ہارڈ اور ٹائٹ بناتی ہے جس کی وجہ سے جو باڈی کی ایک شیپ ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے اچھا کلکیریا کار بہت اچھی میڈیسن ہے انڈیویجویل میڈیسن کی بات کر رہی ہوں اور یہ فیر فیٹ فلیبی لوگوں کے لیے یعنی جو موٹے اور تھوڑے سے پل پلہ سا ان کا جسم ہوتا ہے اور فیر ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے اور سپیشلی چھوٹے بچوں کے لیے بچے بھی ایسے بچے جو ان میں سویٹنگ ہوتی ہے سپیشلی فور ہیڈ پہ اگر یہ سمٹرمز آئیں اور بچے مٹاپے کا شکار ہوں تو آپ کلکیریا کار کو استعمال کیجئے کلکیریا کار کو ہم اسی طرح ہی استعمال کریں گے تھرٹی کی پوٹینسی میں اور صبح دوپہر شام جو ہے اس کی دو دو ٹیبلٹس لے لیں لائکو پوڈیم بہت اچھی میڈیسن ہے انڈیویجوال میڈیسن کے سلسلے میں اور لیکن یہ سپیسیفک ان پیشنٹ کو انڈیکیٹ کرتی ہے ان مریضوں کے لیے اچھی ہے جن کو گیسٹرک پرابلم ساتھ ہوتی یعنی مٹاپا تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ گیسٹرک پرابلم ہے یا لیور میں انفیکشن ہے یا کانسٹیپیشن کا پرابلم ہے یا ان کے بلوٹنگ ہوتی ہے ان کا پیٹ جو ہے وہ گیس سے بھرا رہتا ہے اور ان کو ایسے لگتا ہے جیسے پیٹ دھول کی طرح پھولا ہوا ہے تو اس صورت میں لائکو پوڈیم کو ضرور یاد رکھیں لائکو پوڈیم بہت اچھی میڈیسن ہے بہت اچھے ریزلٹ دیتی ہے تھرٹی میں اس کو استعمال کیجئے اور صبح و دوپہ شام استعمال کیجئے گریف آئٹس تھرٹی میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن گریف آئٹس سپیشلی فی میل کی میڈیسن ہے ان خواتین کی میڈیسن ہے جن کے پیریٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے مٹاپہ آ جاتا ہے ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے یا پھر پریگننسی کے بعد جو مٹاپہ آتا ہے اس میں بھی یہ ہیلپ فل ہے فیٹ کو جسم سے نکالنے کے لیے مٹاپے کو کم کرنے کے لیے اس سے وزن کم ہوتا ہے اس کو تھرٹی میں استعمال کیجئے اور دن میں تین دفعہ استعمال کیجئے بہت اچھے رزار دیتی ہے اس کے علاوہ سیپیا میڈیسن بھی سپیشلی خواتین کی میڈیسن ہے جو خواتین مٹاپے کا شکار ہیں لیکن اس میں ٹائم پیریٹ چینج ہو جاتا ہے جیسے ابھی ہم نے جو ذکر کیا گریف آئٹس کا وہ تو پریگننسی کے بعد آنے والا مٹاپہ ہے یا ہارمونل ایم بیلنس ہونے کی وجہ سے یا پھر پیریٹس کی پرابلم کی وجہ سے ہے لیکن سیپیا سپیشلی ان خواتین کے لیے ہے جن کو منوپاس کا پرابلم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے جسم پر مٹاپا آ چاہتا ہے یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کو استعمال کیجئے بہت اچھے رزار دیتی ہے سیپیا ویسے بھی خواتین کے لیے بہت ہیلپفول ہے یہ بہت سارے پرابلمز اس کے سالف کرتی ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کو اچھے رزار دے گی تھوجہ میڈیسن بہت اچھی ہے تھوجہ کو تھرٹی میں استعمال کریں اور اس کی جو سپیسیفک سیمٹم ہوتی ہے جیسے ہی تھوجہ کا نام لیا جاتا ہے تو ایک تو منٹل سیمٹم آ جاتی ہے کہ تھوجہ کا جو پیشنٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا جسم جو کانچ کا بنا ہوا ہے اور یہ ٹپڑے ٹپڑے ہو جائے گا لیکن اس وقت ہم فیزیکل سیمٹمز کے باقی سیمٹمز کی بات کریں تو اس میں ایک سو سپیسیفک سیمٹم ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو مٹاپا ایسے آتا ہے کہ باقی سارا جسم تو ان کا ناروال ہوتا ہے لیکن بیلی ان کی بہت بڑی بھی ہوتی ہے اس کی یہ اگر سیمٹم آپ کو ملتی ہے تو آپ مدر ٹنکچر کے کامبینیشن کے ساتھ یا مدر ٹنکچر کو میں سے کسی ایک کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ تھوجہ کا بھی استعمال کیجئے بہت اچھی میڈیسن ہے اور بہت اچھے ریزلٹ دیتی ہیں یہ چند ایسی میڈیسن تھیں جن کا ہم نے ذکر کیا یہ ہمیپیتھک کی جو کہ آزمائی ہوئی ہیں اور بہت ایکسپیرینسٹ جو ڈاکٹر ہے انہوں نے ریکمنٹ کی ہی ہیں ان کو استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ اپنے مٹاپے کو اوورکم کر لیں گے اس سے اور یہ ہمارا جو مٹاپے کا لیکچر ہے جس کے یہ جو ہم نے ایک پورا اس کے لیے جو تھرڈ پارٹ ہے تو اس میں اس وہ بھی اب اپنے اینڈ پہ پہنچ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس لیکچر سے بھی مستفید ہوں گے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کس قسم کے لیکچر اور چاہیے یا اس سے ہی ریلیٹیڈ اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے تو ہم آپ کو تھوڑا گائیڈ کر سکتے ہیں کومنٹس کے سلسلے میں بعض پیشنٹ مجھ سے جو ہے وہ میڈکیشن چاہتے ہیں لیکن وہ بہت دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں تو میں ان سے پہلے بھی معذرت کی ہے اتنی دور سے ٹھیک ہے آن لائن بھی ہوتی ہے لیکن جو پیشنٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے بعض اوقات آپ اس کی باڈی لینگوٹ سے سمٹمز لیتے ہیں بعض اوقات آپ اس کی ایسی سمٹمز لیتے ہیں جو پیشنٹ کو خود بھی نہیں پتا ہوتی تو میرا زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ آن لائن پہ نہیں ہوتا بلکہ فیزیکل پیشنٹ کی کیس ٹیکنگ پہ ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ میں آن لائن پیشنٹ کو کم لیتی ہوں یا دور دراز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان سے ایکسکیوز کر لیتی ہوں تو برنا کومنٹ کے سلسلے میں کسی قسم کی گائیڈ لائن کی ضرورت ہو تو آپ کومنٹ میں ہمیں بتائیے ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں تینکیو